اسٹیٹ پر رہنک افروض علماء اکرام پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ و تعالی برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمين سبحان اللہ صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسول النبی الامیر الکریم ونحن علی ذالک علی من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم حضرین مکرم شامعین سمیر سالت کے پروانوں آو ہم سب مل کر ساکائے نامدار مدینے کے تاجدار بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس چار سازہ دردمندہ انیسے بے قصان حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبناہ میں اپنی محبت کا ثبوت دیں باوازِ بلن جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں اور جو سرکار دو عالم سے محبت نہ کرے لاغ سے وسطیو کرے پھر بھی مسلمان نہیں ایک بار محبت سے دروش شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو رحمتِ عالم کانفرنس میں حاضر ہیں کیونکہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں وہ ہر عالم کے رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضرات ہم لوگ ذکرِ نبی میں حادر ہیں اور یہ مہینہ جو ہے ربی الاول کا مہینہ ہے جس میں میرے سرکار تشریف لائے حضرات کہنا یہ ہے کیونکہ میں تقریر کرنے کے لئے نہیں میں چاہتا ہوں وہ ماحول بنا دیا جائے تاکہ آنے والے مقرر کو احساس نہ ہونے پائے کہ یہاں کے لوگ بیدار نہیں بیدار ہیں یہ لوگ اپنے رسول کی محبت میں چلتے بھی ہیں اور زندگی گزارتے بھی ہیں حضرات یہ رحمتِ عالم کانفرنس سے یہ ہمیں پیغام لینا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رحمتِ عالم کانفرنس بھی ہے اور ربی الاول کا وہ مقدس مہینہ بھی ہے جس کے بارہ تاریخ کو میرے سرکار آبے دیگیزی تشریف لائے اس دھرتی پر تشریف لائے اس دھرتی پر آپ نے اپنے قدم کو رکھا اور تاریخ شاہد ہے سائر نے کہا ہے جہاں تاریخ تھی ظلمت کا دا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کی گھر گھر میں اجالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کی گھر گھر میں اجالا تھا حضرات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا پیغمبر آتے رہے رسول آتے رہے اللہ کا قانون پہنچاتے رہے مگر عرصہ ہو گیا جب کوئی نبی نہ آیا کوئی رسول نہ آیا تو زمین اور آسمان دعا کرنے لگی اے پروردگارِ عالم جس نبی کا مجدہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا اے پروردگارِ عالم اس نبی کو بھیج دے سارے لوگ دعا کر رہے تھے زمین اور آسمان دعا کر رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے وادیوں میں عبداللہ کے مکان میں آمینہ کے گوز میں نبی پاک کو بھیج دیا اور نبی پاک تشریف لائے تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جان لو تمہیں اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے نبی آئے تھے وہ اللہ کا قانون لے کر آئے تھے اللہ کی شریعت لے کر آئے تھے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے اور لوگوں نے اس پر عمل کیا اس وقت وہ مومنیں کامل کرے گئے مگر میں آخری نبی بن کر آیا ہوں آخری رسول بن کر آیا ہوں میں خاتم النبین پر کرایا ہوں اب یہاں سے نبوت کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا اور کتاب آنا بھی بند ہو جائے گا پتہ یہ جلا وہی لوگ مومنیں کامل کرے جائیں گے جو مجھے مان لیں گے اور مجھ پر آنے والے کتاب کو پہچان لیں گے جان لیں گے اسی پر عمل کرتے نظر آئیں گے وہی لوگ مومنیں کامل ہوں گے سبحان اللہ تاریک ہے مسلمانوں بتاتا چلوں کہ میں نے سرکار تشریف لائے آپ لوگوں نے واقعہ بارہا سنا کہ نبی کو بہت عذیت پہنچائی گئی ٹھیس پہنچائی گی تکلیف پہنچایا گیا مگر نبی پاک ہر ظلموں کے بدلے میں آپ نے نبی پاک نے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگارِ عالم انہیں معلوم نہیں یہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر دے جائے مسلمانوں بتاؤں وہ ہر عالم کے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا نبی پاک کے ہم لوگ امتی ہیں ہمارا یہ راستہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک نے ہمیں کتاب دی ہے جو قانون دیا ہے ہم اپنی پوری لائف اپنی پوری زندگی اگر گزاریں تو اسی رسول کی محبتوں میں گزاریں چلیں تو اسی رسول کے قانون کے لے کر چلیں بتاؤں پیارے جنگِ بدر کا معاملہ ہے چند لوگ گرفتار کر کے جب نبی کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو صحابہ سے نبی نے پوچھ لیا تھا صحابہ بتاؤ جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے ایک صحابی رسول آگے بڑھے تھے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ ظالم ہیں انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے انہوں نے قتل کیا جائے نمی فرماتے ہیں نہیں انہیں قتل نہ کیا جائے دوسرے صحابی آگے بڑھتے ہیں ان کے ساتھ انہیں گلت بڑھتاؤ کیا جائے لوگ مشورہ دیتے رہے مگر نبی اعباق ارشاد فرماتے ہیں وَمَهَا عَرْسَ اللَّهَ قَئِ اللَّهِ رَحْمَدَ الْعَالَمِينَ میں اپنا ہو اس کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں پر آیا ہوں اس کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں مسلمان و تاریخ ہے نبی اعباق نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے صحابہ فدیہ لے کر چھوڑتے چلے جا رہے ہیں انہی گرفتار صدا میں حضرت ابباز بھی ہیں جب نبی کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جایا تو نبی اعباق ارشاد فرماتے ہیں چچا ابباز تم بھی فدیہ دے کر رہائی حاصل کرو تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا رقم نہیں ہے پیسہ نہیں ہے میں کیسے آزادی حاصل کروں کیسے چھوٹکارہ حاصل کروں میں یہاں کیسے چل چلا جاؤں تو نبی پاک او محبت دیکھو علمِ غیب نبی دا نے ارشاد فرمایا تھا اے ابباز جب گھر سے تمہا رہے تھے تو جو عشرفیوں کی تھیلی تھی اپنی بیوی امیں فضل کو دیا تھا اور کہا تھا میں جنگ میں جا رہا ہوں اگر بچ کر چلا آیا تو ٹھیک ہے اگر بچ کر نہ آوں گا تو یہ عشرفی فلاں کو دے دینا فلاں کو دے دینا یہ سن کر حضرت ابباز پر ریشہ ہوا تاری کی پیغمبر بھی رکھتا ہے دیلو گی مسلمانوں پتہ یہ چلا ہم لوگ اسی نبی کے امتی ہیں ہمیں چاہیے جب تک دنیا میں رہیں اس نبی کا گنگاتے رہیں اس نبی کا ذکر کرتے رہیں ارے ہم تو الگ ہیں ہمارے غیروں نے نبی کا گنگایا ہے کہنے والے نے کہا ہے برت صحت سب سندرم ہوئی جے کے بعد نہ پامے کوئی بینی چار بیچار حنیسہ ارے بھجو بن مام مر مٹے کلیسہ تب ہنمان نہ مانے کوئی بین گرگو جگ گیان نہ ہوئی تب ہوئے منگلل اوتارہ مہدی کہیں سکل سنسارہ ارے تلسی بھجو بھجن سدگوئی بینا محمد پاردہ ہوئی مسلمانوں ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے تو ہمیں رحمتِ عالم کانفرن سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ نبی پاک کا ہم لوگ آپ پر بڑا بہ احسان ہے احسان کا بدلہ احسان سے کیا جائے نبی تشریف لائے رویا وہ اپنے لیے نہیں گربالوں کے لیے نہیں رویا اگر نبی روتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی مسلمانوں گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ آنے والے مہمان کا خیر مقدم کریں استقبال کریں کیونکہ جو باہر سے آئے ہیں ہم لوگ بھی ان کے سننے کے لیے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب کے نقصے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ہم تمام لوگوں خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں